السلام علیکم، ملکم تو ماری وجود چینل سٹوڈنٹ لاس وڈیو میں ہم نے دسکس کیا تھا الیکٹرو مینٹک انبیکشن کو اور آج اسی کلومنس سے ریلیٹڈ لاس پڑھیں گے جو کہ فیرادیز لازو تیلیکٹرو مینٹک انبیکشن ہے فرس ٹیٹمنٹ میں فیرادیہ نے کہا تھا کہ جب بھی کسی کوئل میں سے گزرنے والا مینٹک فلکس چینج ہوگا تو اس کوئل میں یہ میں انڈیوز ہوگا تو پھرادے کے فرس ٹا کو سمجھنے کے لیے فرس کریں کہ ہمارے پاس ایک کوئل ہے اور ایک مینٹ ہے اب ہم جاتے ہیں کہ ہر مینٹ کے ارد گرد مینٹک فیلڈ ہوتی ہے اور مینٹک قریب مینٹک فیلڈ سٹرونگ اور جیسے جیسے مینٹ سے ہم دور جائیں گے تو پھر مینٹک فیلڈ کیا ہوں گے، ویک تو جب ہم اس مینٹ کو موو کریں گے تو موو کرنے سے مینٹک فیلڈ چینج ہوگا فور ایکزمپل، فرس کریں کہ یہ مارکر ہے اب اس مارکر کی قریب مینٹک فیلڈ سٹرونگ ہے جیسے یہ مارکر پیچھے جائے گا تو پھر مینٹک فیلڈ کیا ہو جائے گی، ویک اسی طریقے سے جب یہ مینٹک موو کرے گا تو اس کوئل میں سے گزرنے والی مینٹک فیلڈ کبھی سٹرونگ ہوگی اور کبھی ویک ہوگی لہذا ہم کہنے سکتے ہیں کہ اس کوئل میں سے گزرنے والا فلکس چینج ہوگا اور اکورڈنگ ٹو فیرادے کہ جب بھی کسی کوئل سے گزرنے والا فلکس چینج ہوگا تو اس کوئل میں ایم ایف انڈیوز ہوگا پھر جب اس کوئل کو ہم نے کسی لوڈ سے کنیکٹ کیا ہوگا فور ایکزمپل بل بغیرہ سے تو جب اس میں ایم ایف انڈیوز ہو جائے گا تو یہاں چارجز فلو کریں گے مطلب کرنٹ انڈیوز ہوگا اور اس کرنٹ کی وجہ سے یہ لوڈ جوہے لیکون ہو جائے گا اب جو ایم ایف انڈیوز ہوگا چینج انڈیوز کی وجہ سے وہ کتنا انڈیوز ہوگا وہ کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرے گا اس چیز کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے فیرادے سیکنڈ ڈاو کے ریٹو مینٹک انڈکشن میں جو کہ سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے اس کی تو سیکنڈ سٹیٹمنٹ کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک ٹرم سمجھ لیتے ہیں جو یہ ہے ریٹ آف چینج آف فلکس پہلے ہم سمجھیں گے ریٹ آف چینج آف فلکس سے کیا مراد ہے پھر ہم فیرادے سیکنڈ ڈاو کے ریٹو مینٹک انڈکشن کی طرف جائیں گے تو ریٹ آف چینج آف فلکس سے مراد ہے چینج ان فلکس پر یونیٹ ٹائم یونیٹ ٹائم میں فلکس کتنا چینج ہو رہا ہے یہ کہلائے گا ریٹ آف چینج آف فلکس اس چیز کو زیادہ اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اگزیمپل کر لیتے ہیں اس اگزیمپل کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ ریٹ آف چینج اور فلکس سے کیا مراد ہے تو فرس کریں کہ جب ہم نے اس میگنٹ کو موک کیا تو موک کرنے سے فلکس چینج ہوا اب فلکس میں کتنا چینج آیا تو کنسیڈر کرو کہ چینج ان فلکس جو ہے وہ برابر ہیں ٹوینٹی ویوری کتنا چینج آیا ہے ٹوینٹی ویور ٹوینٹی ویور کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فلکس اگر ٹین تھا تو اب ٹرٹی ہو گیا پہلے اگر ٹرٹی تھا تو اب ٹفٹی ہو گیا مطلب فلکس میں چینج کتنا آیا ٹوینٹی ویوری اب جب فلکس میں چینج آیا تو چینج آنے میں کچھ نہ کچھ وقت لگا ہوگا کچھ وقت میں یہ چینج آیا ہوگا تو فرس کر لے کہ ٹائم جو لگا چینج آنے میں فلکس کو چینج ہونے میں جو وقت لگا فور اگزیمپل یہ لگے فائیو سیکنڈ کتنے لگے فائیو سیکنڈ تو ریٹ آف چینج آف فلکس سے مراد یہ ہے کہ یونٹ ٹائم میں فلکس کتنا چینج ہوا ٹیک ہے فلکس میں چینج تو ٹوینٹی ویوری بڑھایا ہے لیکن یونٹ ٹائم میں کتنا چینج جایا ہو یہ کیسے نکالے گا تو جس چیز کو بھی یونٹ بنانا ہو اس کو ہمیشہ ڈیوائیڈ کے نیچے رکھ دیں فور اگزیمپل یہاں پر میں کروں گا کیا ڈیوائیڈ کر دوں گا تو یہ بدل ہے ٹوینٹی ویوری بڑھا ڈیوائیڈ गائیب 5 سیکنڈ اور امسر آجائے گا فور ویور پرسن تو یہ جو ڈیوئے ٹوینٹی ویوری چینج جانگ nowhere کتنا چینج ہوا ٹوینٹی ویوری کتنی دیر にہیں کہے گا ریٹ آف چینج ladder flux یہ ویلیو کہلائی گی rate of change of flux تو statement ہے فرادی second law of electromagnetic induction کی the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux through the coil of constant number of turns induced EMF کا magnitude directly proportional rate of change of flux کے مطلب یہ ہے کہ اگر rate of change of flux زیادہ آ تو EMF بھی زیادہ induced ہوگا اور اگر rate of change of flux کم تو پھر EMF بھی کم induced ہوگا مثلا اگر یہاں پر یہی time یہ flux میں جو change آنے یہ 5 second کے بجائے کتنے چار سیکنڈ میں آنے for example inductee جو ہے یہ 5 second کے بجائے کتنا ہو 4 second تو پھر اگر آپ سے کہا جائے کہ rate of change of flux بتاؤ تو اب چار سیکنڈ میں 20 waiver change ہے تو ایک سیکنڈ میں کتنا چینڈ ہوگا 5 اب میں تو کیا ہو جائے گی 5 waiver پر سیکنڈ یہ ہے rate of change of flux تو according to فراد ہے کہ جہاں rate of change of flux زیادہ وہاں پر EMF بھی زیادہ اور جہاں rate of change of flux کم تو وہاں EMF بھی کم لیکن ساتھ میں ایک شرح کہ آپ number of turns کو change نہ تو فرادے second law of electromagnetic induction کی statement تھی کہ rate of change of flux زیادہ تو EMF بھی زیادہ اور rate of change of flux کم تو EMF بھی کم تو اب اس کو mathematical form میں لکھ لیتے ہیں اس کو میں مٹا دیتا ہوں چیکے of flux اب جب sign of proportionality ہٹے گا تو is equal آئے گا اور constant تو یہاں پر constant جو ہے وہ ہمارے پاس تھا number of turns ہمیں کس چیز کو constant رکھنا تھا number of turns کو تو یہاں ہم لکھ دیں گے constant جو ہے وہ کیا ہوں گے number of turns اور number of turns کو ہم show کر رہے ہیں n سے اور یہ del phi اور ڈیل ٹی اپنی جگہ پر ساتھ میں یہاں ایک minus کا نشان آتے ہیں یہاں ایک minus آتے ہیں یہ minus کیوں آتا ہے اس minus کے آنے کی وجہ کیا ہے تو اس کو ہم explain کریں گے next topic میں جو کہ ہمارا ہے lens law اس کو ہم lens law میں پڑھیں گے کہ why یہ negative sign کیوں آتا ہے فرادے second law of electromagnetic induction کے مطابق induce ہونے والا EMF برابر ہوگا n times the rate of change of flux کے تو students آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ